جنہاں غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی نبی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر چل رہا ہے سلسلہ بار انہی کا ایک ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں الہام کیا میرے دل پر القاہ کیا اپنے مکشوفات میں اور اس وقت میں نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ تیرا تو کوئی مکان نہیں ہے تیرا کوئی گھر نہیں جہاں سے تجھے پایا جا سکے جہاں تُو مل سکے اگر کوئی تمہیں ملنا چاہے اور تمہیں پانا چاہے تو کوئی ٹھکانہ تو بتا دے کہاں سے تلاش کریں کہاں سے تلاش کریں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جلہ مجدہو نے مجھے القاہ کیا فرمائے عبدالقادر میرے بندوں کو بتا دے اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے دلوں میں تلاش کیا کرو شکستہ دلوں میں تلاش کیا کرو میں اکثر ان میں رہتا ہوں شکستہ دلوں میں رہتا ہوں مگر ہم تو شکستہ دلوں سے نفرت کرتے ہیں ہم شکستہ دلوں سے نفرت کرتے ہیں اور اسی طرح ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جللہ بجتہ ہوئے مجھے فرمایا کہ عبدالقادر میرے بندوں کو یہ باد اعلان کر دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا مہمان بنوں چاہتے ہو کہ تمہارے گھر آؤں اور تمہارا مہمان بنوں تو پھر وہ لوگ جو فقر اور فاقے اور بھوک اور افلاس کی آگ میں جل چکے ہیں اور غربت کے مارے ہوئے ہیں اور جن کے دل ٹوچکے ہیں زمانے کے ان حالات کے پیش نظر ان فقیروں مستینوں کی دعوت کیا کرو کیونکہ میں اکثر ان کے گھر مہمان ہوتا ہوں اکثر ان کے گھر مہمان ہوتا ہوں اور جب تم انہیں اپنے دسترخان کے بلاؤ گے تو سمجھو میں بھی تمہارے گھر آجا اب آپ دیکھیں کہ وہ تصور جو اللہ جللہ نے دیا اور اللہ کے بندوں نے دیا وہ کیا تھا اور جو تصور ہم لیے پھرتے ہیں وہ کیا ہے غریب کی شادی ہو اپنے گریبانوں میں جاک کر ایمان سے فیصلہ کر لیجے خود فیصلہ کر لیجے میں تو صرف ایک جس طرح ماچس کی تیلی آدمی جلاتا ہے تاکہ تھوڑی سی روشنی ہو جائے اندھیرے میں اور انسان خود دیکھ لے کہ حقیقت کیا ہے میں تو روشنی دکھا رہا ہوں فیصلہ آپ خود کر سکتے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اپنے گریبانوں میں جانتا ہے اور اگر اس قائدے کو سامنے رکھ لیں دیکھیں کہ پھر اس اصول کے تحت ضمیر ملامت اور لانت کرتا ہے یا شاباش دیتا ہے پھر اس نہ کر لیں گے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں ایک غریب کی شادی ہو اس کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو اور وہ آپ اداوت دے اور آپ کے پاس وقت بھی ہو جانے کا آپ سو بہانے بنا کر اس کے ہاں جانے سے گریز کریں گے اس لیے کہ غریب ہے نہ وہ آپ کے کام آ سکتا ہے نہ آپ کو کچھ بگار سکتا ہے نہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے نہ آپ سے کچھ لے دوسرے معنی میں سکتا ہے ویسے تو آپ یہ دوان کہیں گے کہ لے گا ہی نہ کچھ دینا تو اس نے کچھ نہیں گریز کرتے ہیں اور اگر کسی بڑے آدمی کی شادی ہو اور اس کی طرف سے فقط اتنا آ جائے تو ہزار ہاں کام کیوں نہ ہوں چھوڑ کے پہنچ جاتے ہیں اور کیا آلی جا اور حضور اور سرکار اور سر میکن القابات سے نواز کے اپنے آپ کو زلط کے گڑوں میں گرا رہے ہوتے ہیں یہ ہم نے مرتبہ انسانیت کا بنا رکھا ہے یہ قدر کس کی ہو رہی ہے انسان کی یا پیسے کی یہ پیسے کی پوجہ ہو رہی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم وہید ہیں ہم توحید پرست ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں قیامت کے دن یہ سارے احوال کھول کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جائیں گے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ مگر اللہ کو انہوں دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے نفس کو نہیں دے سکتے نفس کو تو معلوم ہے نا کہ یہ کس کی پوجہ ہو رہی ہے تو اللہ کو دھوکہ کس طرح دیا جا سکتا اسی طرح کسی کی عادت کا معاملہ آ جائے وقت ہو تعلق بھی ہے اس غریب کا آپ کے ساتھ عیزہ میں سے ہے اقارف میں سے ہے دوستوں میں سے ہے ملنے والوں میں سے ہے وقت ہے اطلاع ہے عیادت کے لیے نہیں جائیں گے سو بہانے بنا لیں گے مگر اس کے برقصورت ہو ساری مصروفیات اور مشاغل تر کر کے اس کے ہاں سو بار جائیں بلکہ در نہ مار کے وہیں بیٹھے رہیں گے یہ میں عیادت کا ثواب کم آ رہا پوچھنے آ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کتنا ہم دھوکہ اور مکاری کرتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ اور ہمارا کردار کتنا گنانا اور بیانک ہو چکا ہے ہم شریعت کے تصورات کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں ہمیں علم ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کے نہیں جا رہے ہیں ہم کسی اور مفاد کے لیے جا رہے ہیں اگر سنت سمجھ کے جاتے تو حضور تو دیوانی غریب عورتوں کی عیادت کو جائے کرتے تھے جن گھروں میں سوائے دوئیں کے کچھ نہ ہوتا ان کے گھروں میں جا کر بیٹھتے ہیں ان کی دل جوئی کرتے تھے پھر ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ جللہ مجدوں نے فرمایا کہ میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں